اسلام علیکم جب ہم گوڈ مورننگ کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کون سی مورننگ ہے جو گیارہ بجے بھی دس بجے بھی بارہ بجے بھی تو صرف اور صرف ایک میسیج ہے لائف میں ہم ایک ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اس ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں خود یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس وقت میں دبائی آفس میں موجود ہوں اور یہاں جب زیادہ تر لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میں صرف ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے اپنا پیارا ملک اپنا پیارا شہر اپنی پیاری فیملی سب کو چھوڑ کر آنے کا یہ مقصد کیا ہے تو سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم لائف میں بدلاؤ لانا چاہتے تھے لائف میں چینج لانا چاہتے تھے دبائی میں اچھا سسن تھا دبائی میں واقع زیادہ تھے اس لئے ہم وہاں سے یہاں آئے ہم نے سیکریفائز بھی کیا ہم نے کمپرومائز بھی کیا بڑے مشکل وقت ہم نے دیکھے ہم نے اس وجہ سن تو میرا اگلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے پاس سیونگ بھی بہت زیادہ ہوگی تو جب مجھے جواب ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران گونہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سیونگ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے تو اٹ مینس آپ مائنس میں ہیں میں اس کو زیرو نہیں کہوں گا بکوز کہ اگر آپ پانچ سال پہلے آئے ہیں یا دس سال پہلے ہیں آپ کی ایس بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ گزر رہی ہے اور ایک ایوریج لائف جو ہے وہ ساتھ سال ہے جس میں اگر ایک شخص آٹھ گھنٹے سوتا ہے تو پھر سیدھے سیدھے آپ جو ہے لائف کے بیس سال جو ہے آپ نکال دیں اور اگر ہم دس سال بچپن کی بات کریں تو وہ دس سال تو صحیح معنوں میں ہمیں یاد بھی نہیں ہے ہماری خوپیاں چاچے یا خالیں یاد دلواتی ہیں اور آخری دس سال جب ہماری کسی نے سننی نہیں زیادہ تر سننے کو یہ ملتا ہے کہ جی اگر ہم اپنے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا آخری دس سال بھی آپ کے لئے بہت زیادہ تف ہوتے ہیں شروع کے دس سال آپ کو پروپر یاد بھی نہیں ہوتے بیس سال آپ کے سونے میں چلے جاتے ہیں تو کرنٹ لائف کے جو آپ کے پاس سال ہیں بیس ہیں اور اگر آپ نے یہاں ٹائم سپینڈ کیا اور آپ نے سیونگ نہیں کی اور آپ اپنے ہوم ٹاؤن میں اپنے ایسٹ نہیں بنا سکے تو ایک دن آپ کو واپس جانا ہے اور وہاں پھر بہت زیادہ پرابلم ہوگی خصوصا پاکستان میں جب تک تو آپ کے پاس درم موجود ہیں اس وقت تک تو آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بات جو ہے وہ چینڈ ہو جاتی ہے معاملات جو ہے وہ چینڈ ہو جاتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں مجھے اس فیلڈ میں تقریباً اٹھارہ سے بیس سال کا عرصہ اس فیلڈ کے اندر ہو چکا ہے اور مجھے بہت زیادہ یہ فیلڈ پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہاں کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا آپ کی تعلیم کتنی ہے یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا آپ کے پاس ڈگرییاں ہیں کے نہیں یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی عمر کیا ہے یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا آپ کا مذہب کیا ہے یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا آپ کی زبان کیا ہے یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے صرف جو چیز پوچھی جاتی ہے وہ یہ پوچھی جاتی ہے کیا آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیا آپ کامیابی کی قیمت ادا کر سکتے ہیں تو اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اپورچونٹی ملتی ہے موقع ملتا ہے چانس ملتا ہے تو کیا میں اس پر ڈیسیجن لے سکتا ہوں فیصلہ کر سکتا ہوں اور فائنلی کہ کیا میں اپنی کامیابی کی قیمت ادا کر سکتا ہوں لائف میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کی کامیابی جو ہے اس کے پیچھے جو ہے آپ کی محنت ہے آپ کی سٹرگل ہے ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک painful story جو ہے وہ موجود ہے نیٹورک مارکیٹنگ آنے والی جرنیشنز کا بزنس ہے آپ گوگل پہ چلے جائیں اور دنیا کے سو کامیاب ترین سپیکر جنہوں نے بہت سارے لوگوں کی لائف کو چینج کی ہے بہت سارے لوگوں کے mindset کو چینج کی ہے ان کو آپ سنیں وہ تمام کے تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر صورت میں کسی نہ کسی نیٹورک کے ساتھ جوننا چاہیے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا یہ میں الائنس کی بات نہیں کر رہا یہ میں بات کروں دنیا کے کامیاب ترین لوگ جو motivator ہیں جو mindset پہ کام کرتے ہیں جنہیں think tank کا آ جاتا ہے جو counseling کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والی جرنیشنز کا بزنس ہے آنے والی نسلوں کا بزنس ہے اور آپ کسی نہ کسی اچھی company کے ساتھ جڑیں اب جب تمام لوگوں نے یہ decide کی اچھی company کے ساتھ جڑیں تو میں نے جو اپنا 18 سال کا experience ہے اس پہ struggle کر کے محنت کر کے تمام companies کے ساتھ sitting کے بعد finally جب میں نے اس کے ساتھ alliance کے ساتھ شروع کیا تو اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ alliance نے 13 سال میں 100 سالہ network کی history میں جو اپنا مقام بنایا ہے دوسری company 50 سال میں 70 سال میں 80 سال میں یہ مقام نہیں بنا سکتا 13 سال میں یہ دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے اور تیزی سے اپنے offices مختلف ممالک کے حوالے سے officially جو ہے وہ open کر رہی میں نے یہاں دبائی سے start کیا تھا اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ہے ہماری teams all over 44 countries میں جو ہے وہ موجود ہیں دبائی کو like ہم حب بھی استعمال کر رہے ہیں like gateway استعمال کر رہے ہیں کہ یہاں ہر ملک کے لوگ موجود ہیں ہم نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ ان کا concept کلیر کرنا ہے کہ network marketing ہے کیا اکثر لوگوں سے جب network marketing کی بات کی جاتی ہے تو وہ کوئی اس کی ایسی چیز سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ جیسے بچپن سے میں ڈرائیا گیا جی وہ بھو آ جائے گی بھو مجھے بتا دیں آج تک کسی نے بھو کو دیکھا ہے بچپن سے ایک ڈر ڈال دیا گیا جی بھو آ جائے گی بچہ پیدا ہوا ہے اس کی پہلی struggle ہے پہلی کوشش ہے وہ بچہ صوفے پہ چڑھنا جا رہا ہے چہار ہے ابھی چڑھا نہیں صوفے میں ہماری آواز یہاں سے چلی جائے گی تھر جا گر جائے گا یار وہ ابھی چڑھا نہیں تم نے اس کو گرا پہلے دیا تو کم سے کم ہم لوگوں کو help out کریں push کریں pull کریں تو اپنے goals کی طرف جو ہے وہ جائے network marketing ہے ایک سیمپل سا concept ہے جس کو base کیا گیا ہے ان اسلام کے مطابق ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے اپنی بہن کے لیے اپنے ماں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اس چیز کو جو ہے advice کر سکتے ہیں جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ دوسروں کے لیے پسند کریں ہم اس companies کے ambassador ہیں ورنہ مجھے آپ صرف ورصرف بتائیں کہ لوگ کروڑو روپیہ لیتے ہیں پیپسی پینے کے لیے انرجی ڈرینک پینے کے لیے ambassador ہے نام ہے لوگ ان کو follow کرتے ہیں لیکن جب آپ ان سے اکیلے میں ملے اور ان سے پوچھیں یار یہ جس چیز کے لیے تم یہ کروڑو روپیہ لے رہے ہو اپنے امانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کے بولو کیا یہ چیز لوگوں کو فائدہ پہنچا گی یا نقصان تو وہ کہتے ہیں جی نقصان پہنچا گی تو جب ایک چیز لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے صرف آپ اپنے کروڑو روپے کے لیے نیٹ ورک مارکیٹنگ سیمپل سا کونسیپٹ ہے buy the product use the product and share the product اور ہم پوری زندگی یہ کرتے ہوئے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں ہیں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جن کو کسی کو ہم نے کپڑوں کے لیے بھیجا کسی کو ہم نے کسی اچھے ڈریسر کے پاس بھیجا کسی کو ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھیجا کسی کو ہم نے اچھے سکول میں ہم نے ریکیمنٹ کر دیا کسی کو اچھے ہم نے جو ہے وہ مولوی صاحب کے پاس ہم یہ کام کرتے رہیں بٹ اس میں ہمیں کچھ پی نہیں ہوا آج نیٹ ورک مارکیٹنگ ہمیں بہو ڈر اس بہت سے لگتا ہے کہ کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو پی کریں تو اب جب یہ کمپنی پی کرے گی تو پی کہاں سے کرے گی تو یہ سیمپل سا کونسیپٹ ہے کہ جو پیسہ اس نے ٹی وی پہ اخبار پہ اشتہارات پہ سائن بورڈ پہ اور موڈلز پہ خرچ کرنا تھا وہ پیسہ وہ ہمیں جو ہر دے رہے الائنس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اور وہ دو چیزوں پہ کام کر رہے ہیں یہ ہیلتھ اور ویلتھر اور یہ میرے خالق سے ہر آنے والے شخص کی جو ہے وہ ضرورت ہے ہر شخص میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جو یہ کہتا ہے مجھے پیسہ نہیں چاہیے یہ مجھے صحت نہیں چاہیے ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز ہے تو صحت اور پیسے کے بغیر تو آپ کو خود پتا ہے پورے پاکستان میں ایک فارمولا ہے پاکستان میں کہا کہیں بھی آپ آجیں یہ میں پیسے ہیں تو جی سر نہیں تو پرے مر یہ تو فارمولا ایک بنا ہو ہے اور غالب نے جگہ پہ کہا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے وہ بھی اس وقت نعمت ہے جب آپ کے پاس رسک کی فروانی ہوگی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پہلے تو بہو سمجھ کے لوگ آتے نہیں ہیں اور جو لوگ آتے ہیں وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ یہاں سیکھنا ہے یا ٹریننگ لینی ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے وہ بغیر ٹریننگز کے بغیر سکلز کے آپ لے سکتے تو نیٹ ورک مارکیٹنگ آنے والی جرنیشنز کا بزنس ہے بقائدہ یونیورسٹی اس کو پڑھا رہی ہیں اس میں پی اچ ڈی ہو رہی ہے تو اس میں بقائدہ سکلز جائیں اس میں ٹریننگ کی جو ہے وہ ضرورت ہے میں ایک سیمپل سا کونسیپٹ آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم گندم کی فصل لگاتے ہیں پانچ مہینے چھ مہینے میں ہم فصل کاٹ لیں گے اور فصل کاٹنے کے بعد وہ پورے سال بوجھے استعمال ہوتی ہیں شروع سے یہ پروسیس جلتا ہوا آرہا ہے اس وقت بھی میں ایسے علاقے جانتا ہوں جہاں پہ اب بھی دکان پہ گندم اور کپاس دی جاتی ہے اگر کوئی چیز لے نہیں تو ایک سال آپ نے گندم لگائی چھ ماہ کی مہنت ہے آپ نے کاٹ لی کیا اگلے سال آپ اس گندم کو استعمال کر سکتے ہیں وہ فورس نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے عاموں کا ایک باغ لگا دیا عام کا ایک باغ لگایا اور اس پہ آپ نے مہنت کی سٹرگل گی کیا وہ چھ مینے میں ریڈی ہو جائے گا ہرگز ایسا نہیں ہے اس کو کم سے کم جو ہے وہ چار سے پانچ سال لگیں گے لیکن جب وہ صحیح معنوں میں باغ پیار ہو جائے گا پھل دینا شروع کرے گا تو کیا وہ آنے والی آپ کی ساتھ نسلوں کے لئے کافی ہے کہ نہیں عام طریقے کار میں اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ فرق نیٹ ورک مارکیٹنگ میں صرف اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے پہلے آپ نے یہ سیکھنا ہے کام ہے کیا پھر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ کام کرنا کیسے اور فائنلی لاس ستم میں یہ کام آگیا آپ نے کرانا کیا تو یہ all depend کرتا ہے آپ کے mindset پہ آپ کی efforts پہ آپ کی کوشش اور میری اپنے انٹ سے کوشش ہے میرا جو اپنا تجربہ اس کام کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک ایک message جائے میں یہاں موجود ہوں پندرہ دن دبائی میں ہوتا ہوں پندرہ دن پاکستان میں ہوتا ہوں ہر levels پہ میں جا کے یہ کہتا ہوں میں ہر شخص کو یہ کہتا ہوں تیس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہے کہ اب network میں کوئی fault ہے لوگوں میں ہو سکتا ہے لوگ کسی کو غلط guide کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں miss guide کر سکتے ہیں network marketing کی حقیقت ہے اور یہ آنے والی generations کا business ہے اور سورج میں اگر نکلنا ہے تو آپ کے ہاتھ رکھنے سے یہ چوب نہیں جائے گا یہ prove ہو جائے گا اگر آپ کا concept clear نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے اب جس شہر میں میرے ساتھ بیٹھنا چاہے میرا شڑول facebook میں بھی آ رہا ہوتا ہے whatsapp groups میں بھی ہم وہاں بیٹھیں گے میں آپ کا یہ concept clear کروں گا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ آپ اس کا part بن clear کروں گا تاکہ جو لوگ network کی طرف آنا چاہتے ہیں healthy اور wealthy life کو دارنا چاہتے ہیں اپنی life میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں change لانا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے آسانیاں کرنا چاہتے ہیں تو network marketing حقیقت میں وہ business ہے جو میں سیکڑوں نہیں میں ہزاروں لوگ جانتا ہوں جو اس سسٹم سے لگ پتی بھی بنیں اور کروڑ پتی بھی بنیں اور آپ کو ایک اندر کی راج کی بات بتا دوں پتی بھی بنیں بٹ یہ process ہے ایسا نہیں کوئی شخص آ جائے گا یا کل امیر ہو جائے گا میری دعا ہے جی مالک عزو جل شانو آپ تمام لوگوں کو ایمان کے ساتھ صحت دے اور کامیابی دے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا ایک جگہ پہ ہے کہ جو حاصل ہے اسے پرسند کر لو جو آپ کو ہے اس کو پرسند کر لو نہیں تو جو پرسند ہے اس کو حاصل کر لو دو ہی طریقے کار ہیں لائف میں ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم پرسند نہیں کرتے اور جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے مائپٹس نہیں کرتے تو یہ رائٹ ٹائم ہے الائن سے ایک آؤٹسٹینڈنگ پلیٹ فارم ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آنے والے لوگ ہم سے پہت بہتر طریقے سے نیٹورک مارکیٹنگ میں اپنے آپ کو منوائیں گے اور ملینیرز کے طور پر سامنے آئیں گے اس وقت ٹین تھاؤزند سے زیادہ لوگوں کو آلائنس ملینیرز بنا چکے Thank you very much God bless all of you God bless our آلائنس family Thank you Power